ویلکم دو سپورٹ سائنسیز اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن چینل اس چینل کے اندر ایف ای ان فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹ سائنسیز بی ایس اونرز ان فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹ سائنسیز این ایم فیل ان فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹ سائنس کا سلیوز کور کیا جاتا ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ یونیورسٹی آف دہ پنجاب پاکستان کی سب سے بہترین سپورٹس لیڈڈ یونیورسٹی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پہ اپلائے کرنا اور ان کی ٹیم کا حصہ بڑھنا تو میں آپ کو بتاؤں گی آج کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ اپلائے اور فردر تمام پروسس آپ کے سامنے شیئر کروں گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے گیٹ نمبر فور نیو کیمپس اور گیٹ نمبر فور جیسے بھی انٹر ہوں گے تو آپ نے رائٹ جانب ٹرن لینا ہے اور تھوڑا سا پانچ منٹ کا ٹرائول کرنے کے بعد وہاں پہ ہوگا سپورٹس آفیس جو کہ اول کیمپس سے نیو کیمپس منتقل ہو چکا ہے ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے وہاں سے آپ کو ملیں گے داخلہ فارم میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں وہ طریقہ جو فیس ٹو فیس طریقہ ہے یعنی کہ براہ راست خود جا کے فارم لینے کا اور جمع کرانے کا اس کے بعد میں بتاؤں گی آپ کو اونلائن طریقہ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ خود کیسے وہاں جا کے داخلہ فارم لے کے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں وہ آپ کو دیکھیں داخلہ فارم آپ نے اس داخلہ فارم کو فیل کرنا ہے اور چلان فارم بھی ساتھ ہی لگا ہوگا ان پیجز میں وہ تین چار پیجز ہوں گے جن میں چلان فارم بھی ہوگا اور اس داخلہ فارم کو فیل کرنے کے بعد چلان فارم کو آپ نے ایچ بیل بینک میں جمع کروانا ہے اور پھر وہ داخلہ فارم اور چلان فارم دونوں کو آپ نے جا کے سپورٹس آفیس میں دوبارہ جا کے سرمیٹ کروا دینا ہے دن وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ جو ہیں آپ کے ٹرائل جو ہیں وہ کب ہیں یا تو آپ ان کے پاس خود جا کے پوچھنا یا آپ کو اپنا نمبر دیانا وہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ آپ کی گیم کونسی ہے اور آپ کا ٹرائل کب ہے یا اس کے علاوہ نیوز میں اخبارات میں آپ کے سامنے ایک پیج آئے گا جنگ نیوز میں خاص اور پہ جس پہ لکھا ہوگا کہ گیم جو ہے ہر گیم کے بارے میں کہ وہ کس دن اور کس دن کے کس وقت اور کہاں پہ وہ ٹرائل ہو رہا ہے اور آپ نے وہاں ٹرائل دینے جانا ہے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ پیج کیسا ہوتا ہے جہاں پہ ساری انفرمیشن ہوتی ہے یا آپ کے کوئی فرینڈ اگر ہوگا تو وہ آپ کے سامنے وہ پیج جو ہے وہ شیئر کر دے گا جس پہ تباہ انفرمیشن ہوگی کہ ٹرائل کے بارے میں ٹرائل کب ہے اور کن کن جگہوں پر ہے جو آپ ٹرائل دینے جائیں گے تو وہ آپ کو ایک نمبر دیں گے ایک پیج پہ نمبر لکھا ہوگا جو کہ آپ نے اپنے شرٹ پہ لگانا ہے وہ بیش نمبر یا بھی نمبر جو آپ کو دیا جائے گا ایک پیج پہ لکھا ہوگا آپ نے شرٹ پہ لگا کے وہ ٹرائل دیں گے تو دن وہ آپ کے آپ کے پاس ایک کمیٹی آئے گی دین ان میں سے ایک پرسن اناؤنس کرے گا کچھ نام جو کہ آپ کی شرٹ کے آگے جو نام لکھے ہوئے تھے یا آپ کی شرٹ کے نمبر لکھے ہوئے تو اس کو اناؤنس کرے گا اور بولے گا فلا فلا نمبر لکھے باہر آ جائیں اور باقی تمام پلیئرز جائیں وہ چلے جائیں اپنے گھر پھر جب وہ باقی پلیئرز کو اپنے گھر بیج دیں گے اور پھر باقی جو بج جائیں گے وہ کوئی چھے یا پانچ لوگ کو وہ سلیکٹ کریں گے اس گیم میں کتنے پلیئرز چاہیے اس لازٹ سلیکشن ہوتی ہے ہر سال اگر تمہیں صرف دو پلیئرز چاہیے تو دو پلیئرز کی سلیکشن ہوگی اور باقیوں کی نہیں ہوگی لیکن زیادہ تر یہ چھے سات لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں پھر دین ان میں سے کچھ لوگوں کا نام چن لیتے ہیں باقیوں کو سلیکٹ نہیں کرتے لیکن اب جو چھے سال لوگوں کو چن لیا گیا ہے باقیوں کو گھر بیج دیا گیا ہے تو ان چھے سال لوگوں کا دوبارہ سے ٹرائل ہوگا دوبارہ سے وہی کمیٹرن کو بولیں گی کہ فائلز یا انکل اگر آپ کرکٹ کے پلیئر ہیں تو آپ بولا جائے گا کہ آپ جو ہے ایک کو بولا جائے گا کہ آپ بولنگ کریں دوسرے کو بولا کہ آپ بیٹنگ کریں تو وہ آپ کا سٹینز دیکھیں گے ہٹ چیز دیکھیں گے آپ کس طرح سے کھیل رہے ہیں دین آپ کو بول دے جائے گا کیا آپ جو ہے آپ کا ریزلٹ آیا ہے آپ کا ایف اے کا یا آپ کا بی اے کا تو کیا آپ پاس ہیں اس میں کے نہیں تو آپ بتائیں گے کہ میں پاس ہوں اگر آپ پاس نہیں ہوں گے اپنے زلٹ میں تو پھر وہ آپ سے کیوں پوچھتے ہیں اس طرح کہ جو لوگ پاس نہیں ہوئے جو فیل ہو گئے ہیں اور ان کا جو ٹرائل نے دیئے تھی ان میں سیلیکشن تھی لیکن وہ فیل ہو چکی ہیں ایف اے میں یا بی اے میں تو اب یہ ہوگا کہ وہ آپ کا نام سکپ کر دیں گے اگر آپ فیل اگر آپ نے بتائیں گے میں فیل ہوں تو یہ آپ کی سپلی کوئی ہے تو آپ کا نام سکپ کر کسی اور کا نام ڈال دیں گے جس نے آپ کے ساتھ ٹرائل دی ہوں گے وہ اس لیے آپ سے پوچھتی ہیں then اگر آپ پاس ہوں گے تو آپ کو بولیں گے اوکے ٹھیک ہے وہ آپ فون جو ہے وہ کال کارٹ کر دیں گے then یہ ہوگا کہ ایک لسٹ لگے گی سپورٹس پر ایڈویشن کی اور میرٹ کے ایڈویشن دونوں کی then آپ نے جانا ہے وہاں پہ جب آپ کو پچھلے گا کہ لسٹ لگ چکی ہے یا آپ ان سے فردر رابطہ رکھ سکتے ہیں یا آپ کو ان کو کال کر پوچھتے ہیں کہ لسٹ کب لگنے وہ آپ کو بتا دیں گے لسٹ فلا دن لگ جائے گی then آپ نے جا کے وہاں پہ لسٹ میں دیکھنا آپ کا نام آیا ہے کہ نہیں اگر آپ کا نام آیا ہوئے گا تو آپ نے فردر مور اور آپ نے ڈیکومنٹ جمع کروانے جس میں میٹرک کرزلٹ کارٹ ہے جس میں ایفے کرزلٹ کارٹ ہوگا اگر آپ ایم ایسی کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنے بی اے کے ڈیکومنٹس بھی اور ایفے کے بھی میٹرک کے بھی تمام جمع کروانے ہیں پھر اس طرح وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ جو کب اوپن ہو رہے ہیں then آپ ڈپارٹمنٹ جوئن کر لیں گے this is the simple way اس کے بعد ہم دیکھ لگتے ہیں اگر آپ نے آن لائن اپلائے کرنا تو آن لائن کیسے اپلائے کیا جاتا ہے thank you اور جب آپ سرچ کریں گے یونیورسٹی کے داخلہ فارم کے بارے میں آپ لکھیں گے کہ مجھے سپورٹس بیس ایڈمیشن فارم چاہیے 2022 سے 2023 تک کا یا 2021 سے 2023 تک کا تو وہ اس لحاظ سے آپ کے سامنے کھول جائے گا داخلہ فارم پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آن لائن کا طریقہ کیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آن لائن کی بغیر اگر آپ نے خود جا کے داخلہ فارم لے کے آنا ہے تو آپ کو کہاں سے ملے گا اور آپ نے کیسے اس فردر فردر جو کچھ کرنا سب کچھ بتاؤں گے سب سے پہلے تو آن لائن کا دیکھ لیتے ہیں کہ آن لائن کیسے اپلائے کرتے ہیں اگر تو آن لائن اپلائے کرنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو اتاتی ہوں کہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں نمبر ٹھیک ہے اگر تو آن لائن ہے اور آپ کو کوئی بھی چاہیے سپورٹس علیٹڈ انفرمیشن یعنی کہ ایڈمیشن علیٹڈ تو آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو سپورٹس ایڈمیشن کے علاہ سے مزید چاہیے انفرمیشن تو آپ یہاں پہ نمبر لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس نمبر پر وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ جو ہیں وہ کیا کرے جہاں سے آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے دین آپ نے اس فرم کو کیسے فیل کرنا ہے یہ بتا دیتی ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈگری ہیں پروگرام یہاں پہ ون ٹو تھری تھری بوکس اس لیے ہیں کہ آپ نے کم از کم تین پروگرام لکھنے ہیں جن پروگرام میں آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں پہلا پروگرام جو ہے وہ آپ لکھے وہ والا جس میں آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں اپلائے کرنا یعنی آپ ہر حال میں جس فیلڈ کو چننا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا نام لکھنا ہے نمبر ون بوکس میں دین سیکنڈ بوکس میں اس کے بعد کونسی فیلڈ جس کو آپ پسند کرتے ہیں جیسے اللی بی کرنا چاہتے ہیں تو اللی بی لکھ سکتے ہیں دین اس کے بعد تھرڈ میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ سفکس میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں یا سپورٹ سائنس پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس ڈگری کا نام لکھ سکتے ہیں یہ تین بوکس اس لیے بنے ہوتے ہیں تاکہ اگر پہلے میں پہلی جو آپ نے بتائی ہے ڈگری وہاں پہ اگر آپ کا نام نہ آسکیں وہاں کا میرٹ بہت زیادہ ہے تو کم از کم سیکنڈ ڈگری میں آپ کا نام جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں اس کے بعد پرسنل بائیو ڈیٹا آتا ہے اس میں آپ کا نیم آئے گا جو ہے آپ کا ڈریس وغیرہ وہ تمام باتیں لکھنی ہیں نیشنالیٹی لیجین میل ہر چیز اس کے بعد نیکس پیج میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے اکیڈمیک بیگراؤن جو ہے وہ کیسا تھا آپ نے جو ہے میٹرک کا امتحان کس میٹرک کا امتحان کس سال میں جو ہے پاس کیا اس کے علاوہ آپ نے ایف ایک جو ہے وہ کس طرح پاس کیا کس سال میں پاس کیا اگزائمننگ بوڈی کون رول نمبر کیا تھا اینول تھا یہ سپلیمنٹری تھا ٹوٹل ماس کتنے تھے اور آپ نے کتنے حاصل کر پائے ان تمام باتوں کو آپ نے لکھنا ہے اس والے بوکس میں جو کہ آپ کا ایکیڈمیک ریکورڈ ہے دین اس کے بعد جو ہے وہ نیکس پوچھا گیا ہے آپ سے مزید انفرمیشن کہ آپ کہیں سے دپارٹمنٹ سے آپ کو باہر تو نکالا نہیں گیا یعنی کہ آپ جو ہے آپ کا بیگراؤنڈ کیسا تھا بہت برا بیگراؤنڈ تو نہیں تھا تو یہ تمام بات ہے یہاں پوچھی گئی ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑی وہ دی گئی ہے اسٹرکشن کہ آپ نے کیسے اس کو فیل کرنا ہے اس فرم کو یہ ہے انٹر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ سے مدی پوچھا گیا آپ کے کریکٹر کے بارے میں کہ آپ کے کریکٹر کیسے ہے تو آپ نے اپنے کریکٹر کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کیسے انسان ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح کس طرح سے جو ہے وہ اس فارم کو فیل کرنا ہے جب آپ کو فیل کر لیں گے تو آن لائن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فیل کرنے کے بعد آپ نے اس کو میل کر دینا ہے سپورٹس آفیس میں پنجانسٹی کے سپورٹس آفیس کو یہ میل کر دینا ہے اس فارم کو فیل کرنے کے بعد اور یہاں پہ اپنی پک بھی لگانی ہے یہاں پہ تو جب آپ اس کو فیل کر دیں گے تو آپ نے اس کو میل کر دینا ہے سپورٹس آفیس پنجاب انیورسٹری کے جو کے گیٹ نمبر فور کے رائٹ جانب پہ آتا ہے تو یہاں پہ یہ تو ہو گیا آن لین طریقہ کار اس کے علاوہ آپ نے چلان فرم بھی ہوگا جس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو فیل کرنے کے بعد ایچ بیل بینک میں جا کے جمع کروانا ہے چلان فرم اور چلان فرم اور اس فرم کو فیل کر دونوں کو کٹھا آپ نے میل کر دینا ہے پنجاب انیورسٹری کو یا میل کر سپورٹس آفیس کو ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آن لین طریقہ کار